بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا نور اللہ آج ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی صاحب کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہسٹیریا کے متعلق کچھ بیان کریں گے کیونکہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا جو خدا تھا یا اللہ اشکالا اور کالو اس نے پہلے ہی مرزا صاحب کو وحی کر کے بتا دیا تھا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے ہمارے سامنے یہ تذکرہ مجموعہ وحی مرزا صاحب کی جو کتاب ہے مرزا صاحب کی تمام وحیوں کو جمع کر کر ایک کتابی صورت دی گئی ہے اس کا نام تذکرہ رکھا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 685 کے اوپر تباچہ حارم میں کہتے ہیں یہ وحی جو کہ مرزا صاحب کے اوپر نازل ہوئی بقول مرزا صاحب کے کہ یہ وحی آئی ہے میری جانب ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے اب آئیے یہ ریویو آف ریلیجنز جو کہ قادیان سے چھپتا تھا یہ اگست کا شمارہ 1926 کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا یا مال خولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخو بن سے اکھاڑ دیتی ہے یہ آپ نے سن لی یا مرزا صاحب کا سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اگر ہسٹیریا کا مرض کسی انسان کے اندر ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بڑی کاری ضرب ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی اور کسی اور مزید چوٹ کی ضرب کی ضرورت باقی نہیں رہتی آئیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا مرزا صاحب کو ہسٹیریا کا مرض تھا کہ نہیں تھا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہسٹیریا ایک پاگل پنی کا ایک دورہ ہوتا ہے دورے کی صورت ہوتی ہے خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے مردوں کو بھی یہ مرض ہوتا ہے اور مزید اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ہسٹیریا ہوتا کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں سیرت المہدی کو سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح مہود یعنی مرزا غلام کا دیا سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے مرزا صاحب سے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہسٹیریا ہے بعض اوقات آپ مراک بھی فرمایا کرتے تھے مرزا صاحب کہتے تھے کہ مجھے مراک کا مرز ہے کبھی کہتے تھے مجھے ہسٹیریا کا مرز ہے تو ہسٹیریا اور مراک آپس میں ملتے جلتے ہیں یہ پاگل پنی کے دورے ہوتے ہیں پاگلوں کو یہ مرز ہوا کرتا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف تصنیف کی مشکت کی وجہ سے بعض ایسی اسبی علامت پیدا ہو جاتی ہو جایا کرتی تھی جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں مثلاً کام کرتے کرتے یک دم زوف ہو جانا چکروں کا آنا ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا گبراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونا ہونے لگنا وغیرہ ذالی کا یہ اصحاب کی ذکاوت حصی یا تکان کی علامات ہیں اور ہسٹیریا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہیں انہی ایمانوں میں حضرت صاحب کو ہسٹیریا یا مراک بھی تھا یا آپ نے سن لیا سیرت المہدی کے اندر واضح طور پہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود بھی کہا کہ مجھے مراک کا مرض ہے اور ہسٹیریا کا مرض ہے اور مرزا صاحب کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ ہاں مرزا صاحب کو ہسٹیریا کا مرض تھا آئیے ایک اور ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں یہ بھی حوالہ سیرت المہدی کا ہے اور یہ ایک دوسرے مقام کے اوپر یہ لکھتے ہیں جی بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح مہود کو پہلی دفعہ دورانے سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیرے اول کی وفات کے وقت چند دن بعد پیدا ہوا تھا رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی مگر یہ دورہ خفیف تھا پھر اس کے کچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامد علی نے دروازہ کھٹ کھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گگر گرم کر دو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ہو گئی ہو گی چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے شیخ حامد علی نے کہا کہ کچھ خراب ہو گئی ہے میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لٹے ہوئے تھے میں جب پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور گشی کیسی کیفیت ہو گئی والدہ صاحبہ فرماتی ہے اس کے بعد سے آپ کو بقاعدہ دورے پڑھنے شروع ہو گئے خاک سار نے پوچھا دورہ میں کیا ہوتا تھا والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں اٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھینچ جاتے تھے چنانچہ خصوصا گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی خاک سار نے پوچھا اس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی یہ والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سردرد کے دورے ہوا کرتے تھے خاک سار نے پوچھا کہ کیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے تھے والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی یہ آپ نے سن لیا جی حضرت مرزا صاحب جن کو قادیانی مرضی مسیح مہود کہتے ہیں آپ نے آپ کو یہ احمد ہی کہتے ہیں ہم ان کو قادیانی مرضی ہی کہتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مسیح مہود صاحب مسیح مہود بجا یہ کہتے ہیں قادیانی مرضی مسیح مہود مرزا صاحب کو بجا کہتے ہیں ہم بھی مسیح مہود کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرزا صاحب واقعی مسیح مہود ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور بساوقات ہمارے دوست بھی کئی انجانے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کیوں مسیح مہود کہتے ہیں مرزا صاحب تو جھوٹے تھے کذاب تھے دجال تھے اس طریقے کے لفظ بھی بول دیتے ہیں ہمارے دوست لیکن میں ان کو سمجھاتا ہوں پھر بھی ہمارے دوستوں کی سمجھ تو نہیں آتی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ واقعی مسیح مہود تھے مسیح مہود کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسیح کے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہو اور ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مسیح ایسے ہیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے دو قسم کے مسیح ملتے ہیں جن کے آنے کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ دو مسیح ہیں پہلے مسیح ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ والے عیسیٰ کے جو مریم کے بیٹے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں قربے قیامت میں وہ نزول فرمائیں گے زندہ آسمان سے اتریں گے وہ زمین میں پیدا نہیں ہوں گے ایک تو وہ مسیح ہیں ان کا وعدہ کیا گیا ہے اور ایک مسیح دجال ہے حدیث میں واضح طور پر مسیح دجال کا ذکر ہے اس کو بھی مسیح کہا گیا ہے اس کو بھی مسیح کہا گیا اس کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی آئے گا تو لہٰذا یہ دو مسیح ہو گئے ایک مسیح معود عیسیٰ ابن مریم ہے اور ایک مسیح معود مسیح دجال تو اب مرزا صاحب نہ ہی تو عیسیٰ ہیں تو نہ ہی ان کی ماں کا نام مریم ہے بلکہ ان کی ماں کا نام تو چراغ بھی بھی ہے تو لہٰذا یہ وہ والے عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہیں تو مسیح دجال ہی پھر ہوں گے جو جوٹ بول کر مرزا صاحب کے کتنے جوٹ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جوٹ ملتے ہیں مرزا صاحب کے اور مختلف کرتب ملتے ہیں شعبت بازیاں ملتی ہیں تو ہمیں پھر کہنا پڑے گا کہ مرزا صاحب مسیح معود تو ہیں لیکن مسیح دجال ہیں تو یہ مسیح معود صاحب جو ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے اور خود انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا یا مالے خولیہ یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے واضح طور پہ یہ سٹیٹمنٹ مرزا صاحب نے دیئے اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی امارت کو بیخو بند سے اکھار دیتی ہے اب مرزا صاحب کا ہسٹیریا ثابت ہو گیا اور ہم نے کر دیا تو اب بقول مرزا صاحب کے مرزا صاحب نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے امام مہدی نہیں ہے اور چونکہ یہ خود کہتے تھے میرے اوپر الہام آتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے مجھے وئی نازل ہوتی ہے مجھے کشف ہوتا ہے تو اب یہ مدعی الہام اپنے آپ کو کہتے تھے اور اوپر سے ہسٹیریا بھی ثابت ہو گیا تو اب ان کے دعوے کو اکھاڑ کر پھیک دیا مرزا صاحب کی اپنی تحریروں نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں فیصلہ بڑے تحمل کے ساتھ بڑے تھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچیں سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا مرزا صاحب اپنے دعواجات کے اندر سچے ہیں کہ نہیں ہیں یا پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ جو ہسٹیریا کی جو مرض تھی مرزا صاحب کو یہ نہیں تھی تو آپ انکار تو کر نہیں سکتے کیونکہ خود ہم نے کتابوں سے ثابت کر دیا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے احمدیوں کو مرضیوں کو یہاں دعوتے ہم رجوع دیتے ہیں کہ واپس آ جائیں اسلام کی طرف لوٹائیں اپنے مذہب کے اوپر آپ نظر سانی کریں اپنے مذہب کی تحقیق کریں سمجھیں سوچیں کوئی لڑائی جگڑا تو ہے نہیں آپ کے ساتھ صرف ایک درد برای پیغام ہے جو ہم دے رہے ہیں آپ کو اپنی دعاوں میں یار رکھے گا میں آپ کی خدمت میں ختم ربوت فورم کا منتظمِ اللہ مفتی سید مبشر ازا حاضر تھا اور میں مختلی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں ان قریب ہم انشاءاللہ تقابلِ دیان کی ایک جامعہ تعمیر کر رہے ہیں بہت بڑی جامعہ انشاءاللہ جس میں مختلی مذاہب کا علم دیا جائے گا یہودیت کا عیسائیت کا ملہدیت کا قادیانیت کا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا علم دیا جائے گا اور ان کی جانب سے جو اترازات اسلام کی طرف اٹھتے ہیں ان کا بھی علم دیا جائے گا قرآن اور حدیث سے ایسے سپاہی تیار کیے جائیں گے انشاءاللہ دجلہ ان قریب بہت جلد ابھی فیلہ اللہ ہم نے سوچا ہے کہ اتنی کثیر رقم تو ہمارے پاس ہے نہیں اور اتنا وسیع دامن نہیں ہے ہمارا جتنا دامن ہے اتنا چلے کام شروع کرتی ہیں تو انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اب ایک قرائے کی رینٹ کے اوپر ایک جگہ لے کر اچھی سی تو ایک رہائشی منصوبہ ہم یہاں شروع کر رہے تو یہ دوہزار سترہ کا جو ابھی شوال آئے گا شوال کا مہینہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا ہے تو پندرہ تریخ کو ہم کلاس بٹھا دیں گے انشاءاللہ ملک بر سے یا بیرونے ملک سے جو دوست پڑھنا چاہے یہ تقابل کا علم جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں جلدہ جلد اور داخل جاری ہم نے داخلے کھول دیں گے اب آپ داخلے کروائیں اپنے ہونہار بچوں کو ایک ایک بچہ آپ ہمیں لازمی دیں انشاءاللہ ہم ان کو دین کا ایک سپاہی بنائیں گے اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ہمیں ضرور دے سمجھدار ہونہار ذہین ایک بچہ ہمیں ضرور دے انشاءاللہ ان کو ہم دین بھی پڑھائیں گے دنیا بھی پڑھائیں گے دنیا کی ڈگری بھی ہم لے کر دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر قسم کا احتمام ہوگا کھانے پینے کا بھی اور آپ اپنے بچوں کے داخلے لازمی کروائیں اور اس خط میں انبوت فورم کے ساتھ آپ قدمے درمے سخنے معامل رہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کے تعامن کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے تعامن کی آپ کو ضرورت ہے یہ معاشرہ ہے اسی طریقے سے چلتا ہے اور یہ دینی کام اسی طریقے سے چلتے ہیں باہمی یہاں پیار محبت سے تعامن کے ساتھ یہ چلتے ہیں اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ